موسیقی 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 اس کا لیکھا جو کا کہا ہے یہ پتہ چلنا چاہیے دگویجے نے کہا کہ جو سنستہ بینہ پنجی کرن کے چل رہی ہو اسے بین کرنے کے لیے کوئی سوال ہی نہیں بنتا کئی دفعہ سنگ کو بین کرنے کی بات اس لیے اٹھ چکی ہے کیونکہ سنگ کا رجسٹریشن ہی نہیں ہے اونہ میں دلیتوں کی پٹائی کے پیچھے بھی دگویجے نے آرے سس کا ہاتھ بتایا بتا دی کہ ایسا پہلی دفعہ نہیں جب سنگ دگویجے کی نشانے پر آیا ہو دگویجے سنگ اکثر سنگ کو آڑے ہاتھوں لے کر اپنی بات رکھتے رہتے ہیں کونگرس کے پورو سانسد مہابل مشرا ان کے سمت کو نے کاسپوری اور میراباک کے بیچ بنے ایلیویٹڈ کوریڈور کو شنیوار کو جبرن کھول دیا جس کے بعد پیڑیوڈی نے ان کے خلاف راتمی کی درج کروائی ہے ڈلی کے مکہ منتری اربین کے جریوال اس کا آج اپچاری کو دھگاتن کرنے والے تھے ایک بیان جاری کر پسٹیم ڈلی سے پورو سانسد نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پارٹی کے سیکڑوں کارے کرتاو کے ساتھ ملک کر رکاس کولیس ایمیراباک تک کے تین دشملہ چار کلومیٹر لمبے پلائی اوور کا ادھگاتن کر دیا ہے کیونکہ نیرمان کے لیے دھن کانگس نے آونٹیت کیا تھا وہی پیڑیوڈی کے ایک ورش پردکاری نے بتایا کہ انگباک نے جبرن پلائی اوور کا ادھگاتن کرنے کو لے کر پراتھ میں کی درج کر آئی ہے افغانستان کی رازدھانی کابول میں ہزارہ شیعہوں کے گریشار پردشن کے دوران ہوئے دو بندھماکوں میں کم سے کم اسی لوگ مارے گئے اور دو سو اکتیس گھائل ہو گئے انتراشتویا تنکوادی سنگٹھن اسلامیک سٹیٹ نے سملے کی ذمہ داری لی ہے افغانستان کی رازدھانی میں آئی ایس کا یہ پہلا بڑا حملہ ہے شیعہ سنی سوہارد کے لیے مشہور اس دیش میں پنثک کلے کے بیجو وہ نے کی رادے سے یہ دھماکیں اس سمیں کیے گئے جب بڑی سنگیا میں ہزارہ شیعہ سمودائے کے لوگ کروڑا ڈولر کی لاغت سے بچھائی جا رہی بجلی کی لائن کو لے کر پردشن کر رہے تھے گری منترالے نے ایک بیان میں کہا حملے میں اسی لوگ شہید ہوئے ہیں اور دو سو اکتیس انیہ گھائل ہوئے ہیں وہی راشترپتی اشرف گنی نے ایک بیان جاری کر دھماکی کی نندہ کی انہوں نے کہا کہ وہ نرسنگہار سے بہت دکھی ہیں اور مننے والوں میں سرکشہ بلو کے کرمی بھی شامل ہے راشترپتی بھون نے کہا شانتی پون پردشن افغانستان کے ہر ناغرک کادکار ہے لیکن آتنگوادی اس پردشن میں گھسے اور بھی سپورٹ کیے جن میں سرکشہ بلو سید بڑی سنگیا میں ناغرک شہید اور گھائل ہوئے بھارت سرکار نے تین چینی پترکاروں کا ویجا رینیو کرنے سے انکار کر دیا اس کے ساتھ انہیں صاف کہہ دیا گیا ہے یہ تینوں چین کی سرکاری نیوز ایزنسی شنوہ کے پترکار ہے بھارت کی طرف سے ایسا کم باد ہی ہوا ہے جب اس نے ویجیشی پترکاروں کو ویجا دینے سے منع کیا ہو سوطر کے مطابق پترکاروں کو صاف کہہ دیا گیا کیونکہ ویجا کی عبدی نہیں بڑھائی جائے گی پترکاروں کے مطابق انہیں اس کے لیے کوئی بجا بھی نہیں بتائی گئی ہے ان پترکاروں میں شنوہ نیوز ایزنسی کے مومبائی بیورو کے پرمک تانگ لو ہے اس کے علاوہ مومبائی بیورو کے ریپورٹ شی یونگ آنگ اور دلی بیورو کی بو کیانگ شامل ہے چین نیس ایپورٹ بلیر کے لیے روانہ ہوئے فورس کے پریویین بیمان ان32 کو لابتہ ہوئے قریب 48 گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن اب تک گایا بیمان کا کوئی سوراک نہیں ملا ہے یہ دستر پر بیمان کو ڈھوننے کی کوشش جاری ہے حالانکی کوئی پتہ نہیں لگنے کے قارن چنطائے بڑھ رہی ہے جب کی پتہ لگانے والے دلوں نے بنگال کی خاڑی میں بھی اپنے پیاس تیز کر دیئے حالانکی بنگال کی خاڑی میں خراب موسم ایک اڑچن بن سکتا ہے بتایا جا رہا ہے نوسینہ اوکوسٹ گارڈ کے 18 یودپورٹ بلیرمان کو ڈھوننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان میں ایک سبمرین بھی شامل ہے اس کے علاوہ پی ایٹ آئی سی ایک سو سیس ڈاؤنیا جیسے بارسینہ کے آرکھ ایئرکرافٹ بیمان کو تلاشنے میں لگے ہیں رکشا منتری منوہر پاریکر نے چننائی پہنچ کا تلاش شبیان کا ہوائی سروے کیا تھا انہوں نے کمانڈر کو نردیش کیا کہ ان پریواروں کے سمپت میں رہے جن کے لوگ اس بیمان میں سوار ہیں ساتھ انہیں ضروری سوچنا مہیا کروائی جائے ایٹنگ اٹیس کے تیسرے دن ٹیم انڈیا نے بہت مجبور پکڑ بنا لی ہے بھارتے گینوازوں کے شاندار پردیشن کی بدولت ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی پاری میں صرف 243 رنوں پر اول آؤٹ ہو گئی اور بھارتے ٹیم نے پہلی پاری میں 323 رنوں کی بڑت بنا لی لیکن بھارتے کپتار میراد پولی نے ویسٹ انڈیز کو دوسری پاری میں فال آن کھیلنے کے لیے مجبور کیا دوسری پاری میں بھی مجبور ٹیم نے ایک ریکٹ کھو دیا ہے اور ان کے سکور بورڈ پر ابھی صرف 21 رن ہی ہے اس برشاند سرما نے مجبور کو قرارہ جھٹکا دیا ہے اشاند نے پہلی پاری کے ہیر اوپ سیگر کو دو رنوں پر آؤٹ کیا دورین براؤت دس اور راجیندر چندری کا نو رنوں پہ ناباد لوٹے پاری کی ہار بچانے کے لیے اب مجبور کی جدو زہد جاری ہے دن کے پہلے پیر میں فال آن بچانے کی جدو زہد تھی لیکن اپنات مکتہ بدل گئی ہے پاری کی ہار بچانے کے لیے انہیں 302 رنوں کی درکار ہے بھارتی پرش ہوکری ٹیم چنیوال کی رات بینگلورو سے اولمپک 2016 کے لیے برازل روانہ ہو گئی اس بار اولمپک راجل کے شہر ریو میں ہونے جا رہا ہے جو کی پاس اگست سے شروع ہو کر 21 اگست تک چلے گا جس میں 206 دیشوں کے 10,500 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں ریو اولمپک میں بھارت کا پہلا مقابلہ 6 اگست کو آئرلینڈ سے ہوگا اس کے بعد 8 اگست کو جرمنی سے 9 اگست کو ارجنٹینہ سے اور 11 اگست کو ہالینڈ سے اور 12 اگست کو کناڑا سے بھیڑے گا 6-6 ٹیموں کے دونوں گروپ میں ٹاپ 4-4 ٹیمیں پورٹر فائنل میں انٹری کرے گی سوپر سٹر رجنکانت ابینیت فلم کا والی نے باکس آفیس پر 45 روپے کی کمائی کی ہے فلم نے سلمان خان ابینیت فلم سلطان کو پچھاڑ کر سارے ریکارڈ توڑ دے ہیں نرماتا ویترک میں نام جاہر نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ سلمان کی فلم سلطان نے گھرے لو باکس آفیس پر 36.5 کروڑ روپے کمائے تھے وہی فلم کا والی نے 40 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے مشریف سمکشہوں کے باوجود قبالی ادھک کمائی کرنے میں کامیاب رہی کیونکہ فلم تین بھا شاہ میں ریلیز ہوئی بطری کمپنی سینگ لیکسی انک کے سیشن ستاپک سنجھ دوساری نے بتایا کہ سری امریکہ میں کسی بھارتے فلم کے پریمیر شوز کی یہ سرشریش اوپننگ ہے فلم نے پریمیر شوز سے 20 لاکھ ڈولر کی کمائی کی ہے اس میں قبالی کے تمیل اور تیل پو دونوں سنسکرم شامل ہے قبالی امریکہ اور کناڑا میں 400 سے زیادہ سکرینز پر ریلیز ہوئی وہی فلم کے ایک دن کا کلیکشن 250 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے